موسیقی جو ہوتے ہیں پینٹ شینٹ والے ان کو گھرم گھشائیں تو پھر گھر کا یہی حال ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے موٹے کام اتنے ہو جاتے ہیں بہت اور یہ رات کل سے کام کر رہے ہیں تو رات کو اپنے گھر ہی سٹیک کروایا اور تارش آری انہوں نے نکال لی ہیں بس اب بورٹس کی فٹنگ بغیرہ رہتی ہے تو جو گھر ہے نا وہ ہمارا یوں سمجھنے کے درہم بھرم ہو گیا سسٹم سارا ہی کیونکہ آسان نہیں ہوتا شفٹنگ کرنا اور پھر اس طرح یہ میرے روم کا حشر ہوا گا ہے ہر چیز الٹی پھلٹی کوئی ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تو میں بھی رات کو ادھر ہی آگئی تھی اور ہمیں دوبارہ جانے لگی ہوں دخالہ کی گھر کیونکہ یہاں پر پردہ ہوتا ہے سارا دن خیئر سے دروازہ بھی لگ گیا ہے تو جو یہ ہم نے تاروں والا سسٹم کیا ہوا تھا یہ الیکٹرسٹی کا جب کام ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سارا تاریں شاریں اتر جائیں گی پھر خیر سے پینٹ شینٹ ہو جائے گا تو یہ سسٹم ہو جاتے ہیں نئے گھر بنوانا اور اس میں اس کنڈیشن میں شفٹ ہونا یہ آسان نہیں ہوتا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور حالات جو ہیں بہت ڈف ہو جاتے ہیں ابھی بھی کافی کام رہتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا پھر آج سا آج سا جو ہمارا گھر ہے جب وہ کپڑے پہنے گا تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا کیونکہ کپڑوں کے بغیر گھر کی خوبصورتی نہیں نکلتی اور کپڑے یہی ہے اگر ہم اس کو جتنا سماریں گے تو یہ اتنا خوبصورت ہوتا جائے گا انشاءاللہ تو جناب بیٹے ہیں جانشیر نیچے یہ پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں اور ادھر پر دے بس میں اب نکلنے لگی تھی تو بس آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت بہت دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہمیں آپ لوگوں کی دعاوں کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے خیر سے دروازے پینٹ شینٹ ہمارا خیر سے کام شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ علیکم جناب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور صبح صبح کا ٹائم ہے ہم نے آپ کو دکھائی دیا کہ کتنا میس کریئٹ ہوا ہے اور ایک میس بھی میرے ساتھ بھی اٹھہ رہا ہے یہ بھی ہر وقت ہی میس کریئٹ ہوا ہوتا ہے کیا کروں میں اس کا یہ دیکھ تو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں جب چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو رہا ہو تو اتنا مطلب ہے گند ہو جاتا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا گئی تو اس کے علاوہ جو ہے اب بھی ہم نے دروازے بھی لگوانے ہے پینٹ بھی کروانے ہے اور اس لئے اندھیرہ اندھیرہ سے ہے پیچھے سے ہم نے مین جو ہے وہ لائٹ آف کی ہوئی ہے کیونکہ ظاہر تاروں میں کرنٹ نہ آجائے تو اس لئے بس دعا کیجئے گا کہ ہمارا گھر جلدی جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور آپ لوگوں کی دعاوں کی اور سپورٹ کے ہمیں ضرورت ہے اور مجھے بھی وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سارا دن پردہ ہوتا ہے تو میں تو نکلتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس صورتحال بھی دکھاتی رہوں گی شام ہو چکی ہے اور اب میں آئی ہوں گھر تھوڑا سا جو ہے نا میں نے دیکھا کہ یہ بورڈ شوڑ لگ گیا ہے الیکٹریسٹی کا کام ہو گیا ہے کافی شکل نکل آئی ہے گھر کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو جب گھر کی چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہوں تو یہ بھی بڑی خوشی دیتے ہیں کچھ بس کمرہ بھی سیٹ کی ہے گند شند باہر نکال ہے اور ابھی بھی اس کو شکل میں آنے میں کافی دیر ہے پھر کچھ دنوں بعد پھر سے ہمیں جو ہے اس کو دوبارہ سے ہر چیز باہر نکالنے پڑے گی اب یہ صرف دیکھ لیں کہ الیکٹریسٹی کا کام ہویا ہے بورڈ شوڑ لگے ہیں اور اتنا کھلارا مچ گیا ہے اتنا گند اتنا گند ہر چیز درہم برہم ہو گئی ہے میں کہتی ہوں سمجھ سے باہر ہے کہ صرف دو دن جو ہے نا وہ اندر کام کرنے گھسے ہیں اور گھر کے یہ حالت ہو گئی ہے ابھی بھی بیٹ پہ کافی چیزیں پڑی ہیں ابھی میں نے اندر جانشیر کو کہا کہ سائٹ ٹیبل لے ہیں فٹا فٹ سے وہ لگائیں کیونکہ جب گند اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بڑی بچینی اور کراہت سی آ رہی ہوتی ہے کہ فٹا فٹ سے جو ہے نا ہماری چیزیں سیٹ ہو جائیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر شام بھی ہو گئی ہے مطلب ہے دو دن ہمارا الیکٹریسٹی کا کام ہوئے پورے گھر کا اور یہاں پر یہ آ چکی ہے میں نے انہیں کہا ہاتھ ہی لا دیں ان کی بولنے کی بالکل ہی ہمت نہیں ہو رہی تھی تھکے میں پسینہ پسینہ ان کو اتنا مطلب آیا ہوا کہ واقعی یار یہ سب بہت بس لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے آج کے دور میں گھر بنانا بھی بہت یہ تف ہو گیا ہے جہاں اتنی مہنگائی ہے کہ سروائیو کرنا ہی اتنا مشکل ہے کھانے پینی والی جو بیسک چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں تو بس انسان سوچ بھی نہیں سکتا برحل بڑا ہی گند بچ گیا ہے لیکن خیر ہے اب ہم ادھر کی صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا خود کا بھی سانس بھولا ہے فٹا فٹ سے میں یہ چیزیں بھی سمیٹھتی ہوں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جی تو آپ دیکھ رہے ہیں گھر بنانا آسان نہیں ہے گھر کو رینڈویٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھکان ہو جاتی ہے اور مو ہمارا ایسے مٹی مٹی ہو جاتا ہے تو ابھی تو جانشیر دو تین دنوں بعد یہ پھر سے فرنیچر ہٹیز باہر پینٹ شینٹ شروع ہو جانے ہیں پھر بھی یہی حال ہونے ہے ہمارا جی ایسے ہی ہو جاتا ہے چلیں جی یہ بھی شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمت دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں کمپلیٹ ہونے کو آئیں ہاں جی الحمدلاللہ چلیں جی ٹھیک ہے ہمیں اجازت دیں ہمارے چینل کو شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ایک بار ہمارے چینل کو ضرور وزیت کریں سلام علیکم اللہ حافظ جناب اپنا بہت بہت خیال رکھے گا جانچر آپ بھی اپنا بہت خیال رکھے گا ٹھیک ہے جناب پھر ملے گے انشاءاللہ ایک بہت ہی مزیدار اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ اور جانچر ابھی تو ہم نے میں نے یعنی کہ وہ شاپنگ والی اور وہ ساری ویڈیوز وہ بھی ابھی شیئر کرنی ہے بس ان کاموں سے فرصت مل جائے تو انشاءاللہ پروپر ٹائمنگ دیتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی